سٹی ایت نائن دیکھ رہے ہیں آپ نمسکار میں ہوں آشری ستری پارٹھی آپ کے ساتھ اور بات امروارہ کی جنگ کی امروارہ اپچناو میں کانگریس نے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے اور اس اپچناو کے پرچار میں پور مکہ منتری کملنات بھی اتریں گے اور ان کے ساتھ پردیش کے دکش جیتو پٹواری بھی موجود رہیں گے اور آج دونوں کل اور اس سے آنے والے اگلے دن بھی امروارہ کے دورے پر رہیں گے یہ آج پریوکشکوں کی بیٹک ہونی ہے جس میں چندرونشی سماج کے سمیلن میں بھی شامل ہوں گے تو وہیں تین اور چار جولائی کو کئی سبھاؤں کو سمبودھت کیا جانا ہے امروارہ کا یہ اپچناو بدھان سبھا اور لوگ سبھا چناو کے بعد ایک اور موقع جوہاں پر کانگریس اور بی جی پی آمنے سامنے ہوں گے اور دیکھنا یہ بھی دلچسپ ہوگا کہ بیٹے دو چناووں میں جس طرح سے بھارتی جنرل کا پارٹی نے بازی ماری کیا اس اپچناو میں وہ اپنے پرینام کو دوراتی ہے یا پھر کانگریس یہاں بازی مارتی ہے باسو امروارہ کا اپچناو اب اور دلچسپ ہو چلا چونکہ بدان سبھا اور لوگ سبھا میں جس طرح سے بی جی پی نے یہاں کانگریس پارٹی کو پچھاڑا اب موقع کانگریس پارٹی کے پاس بھی ہے بلکل دیکھیں ایک بڑا اپچناو ہے ایک ساکھ کا سوال ہے بی جی پی کے لیے بھی اور کانگریس کے لیے بھی کیونکہ جس طرح سے بی جی پی لگاتار دو چوناؤوں سے بہتر پردشن کرتی ہوئی آ رہی ہے بی جی پی پوری کوشش ہوگی کہ اپنے بیجے یا بھیان کو بیجے رتکوزاری رکھا جائے تو وہیں کانگریس کے لیے یہ ساکھ کا سوال اس لیے ہے کیونکہ لگاتار اسفلتا پارٹی کے ہاتھ لگ رہی ہے اور جب لگاتار چوناؤوں میں آششہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں کہ پریشر بھی پڑتا ہے پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر اور دوسری طرف جو پارٹی کے کار کرتا ہوتے ہیں ان کا مورل بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس لیے کانگریس پورا دم کم وہاں پر لگا رہی ہے اور چھدوارا کی جو سبھی بیدان سبہ سیٹے رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کانگریس کا گڑ رہی ہے اگر آپ لوگ سبہ کے بیٹے چوناؤوں کو چھوڑ دے تو وہاں پر لگاتار کانگریس نے اچھا پرداشن کیا تھا لیکن اب ایک بار پھر سے اپنے گڑ کو بچانے کی چوناؤتی کانگریس کے سامنے ہیں اور بیجے پی سے تو کڑا مقابلہ ہے ہی لیکن وہاں پر جو سنگرش ہے وہ ترکونیا ہو چلا ہے کیونکہ گونگپا کے دیو راوینڈ بھلاوی جو ہیں وہ بھی چوناؤی میدان میں ہیں دوہزار تئیس کے چوناؤں میں انہوں نے اٹھارہ ہزار سے زیادہ ووٹ وہاں پر پراب کیے تھے اور گونگپا کا چونکہ آدھیواسی انچل ہے ہماروارا تو وہاں پر اچھا خاصا جو دکھل ہے وہ بھی مانا جاتا ہے کانگریس سٹریٹیجی کے لیے وہاں پر بہت زیادہ محنت کر رہی ہے آچال کونٹ کے جو دیرن شاہ انعافتی ہیں ان کو کانگریس نے اپنا امیدوار بنایا ہے تاکہ ایک جو ووٹ ہے وہ وہاں پر آدھیواسیوں کے جو شدہ کا کیندھ ہے یہ پورا جدھام ہے تو وہاں پر جاتی ہے اور ساماجک جو فیکٹر اس کو سازنے کس کی جاری ہے جو کوشش ہے وہ ضرور کانگریس کی اور سے کی گئی ہے لیکن بی جے پی کا جو سنگٹھ ہیں وہ کافی وہاں پر مجبوط نظر آ رہا ہے بہرحال دیکھنا ہوگا کہ کانگریس کی یہ کوششیں کتنی کامیاب ہوتی ہیں کتنی رنگ لاتی ہیں جو چناؤں کے پریناہ میں وہ کس طرف آتے ہیں سو باوی کیا واسو آپ رہیے گا ہمارے ساتھ آگے کچھ اور خبروں پر ڈیٹیلز آپ سے لیں گے اور اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ مدھبردیش کے ویدھان سبا کے مانسون ستر کا آج دوسرا دن اور صدن میں نرسنگ گھٹالا ماملے پر ہنگامہ ہونے کے پورے آثار ہیں پہلے دن نرسنگ گھٹالا ماملے پر صدن سے لے کر سڑک تک ہم نے ہنگامہ دیکھا اور اس پورے وشہ پر مکہ منتری دکٹر موہن یادف نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ ہماری سرکار ڈرنے والی نہیں ہے اتیجنا سے کوئی بات نہیں ہوگی یہ سننے کی ہماری بلکل بھی عادت نہیں ہے اور دھر ویدان سبا دیکش نے نرسنگ گھٹالا ماملے پر آج چرچہ کرائے جانے کی سہمتی دے دی ہے پرشنکال کے بعد اس پر چرچہ ہوگی یہ بھی دلچسپ ہوگا جس طرح مکہ منتری نے اپنے تیور دکھائے اور جس طرح سے وپکش لگاتار اس پورے وشہ کو لے کر آکرامک روک اپنائے ہوئے ہیں واسو سے بات کریں گے اس پر بھی واسو وپکش کا یہ آکرامک روک ناقابل برداشت ہے مکہ منتری نے تو دو ٹوک کہہ دیا ہے بلکل دیکھیں اب بی جے پی اور کانگریس کے بیچ لگاتار تیکی نوک جو ہے وہ ویدان سبا میں دیکھی جا رہی ہے ویدان سبا میں جاری ہے کیونکہ نرسنگ گھٹالا جو ہے وہ نہ صرف مدر پدیش میں بلکہ کورے دیش میں بڑا چرچہ کا کیند رہا ہے کانگریس لگاتار مانگ کر رہی تھی کہ چرچہ ہونی چاہیے چرچہ کرائی جانی چاہیے اور اس کو عدیقش نے سویکار کیا لیکن مکہ منتری نے جس طریقے سے کل صدن میں کہا کہ ہم لوگ ہر طریقے کی سکاراتمک چرچہ کے لیے تیار ہیں جنتہ کے تمام مددوں پر باچیت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو جو انداز ہے وہ چرچہ کا رکھنا ہوگا ہنگامے کا نہیں رکھنا ہوگا تو اب دیکھنا ہوگا کہ آج جب صدن کی کاروائی شروع ہوگی اور خاص طور پر جب نرسنگ گھوٹالے کو لے کر پوری باچیت ہوگی چرچہ ہوگی تو اس دوران کانگریس کیا روخ اپناتی ہے اور ستہ پکچ کیسے اس پورے معاملے میں جواب دیتی ہے کیونکہ کانگریس نے قریب ایک مہینے پہلے ہی اپنے ویدھائکوں کو ویدھان سبا کے سطح کے لیے اور خاص طور پر نرسنگ گھوٹالے کو لے کر تتھیوں کے ساتھ سدن میں آنے کے لیے کہا تھا اور جب سدن میں ویدھائک تمام سارے تتھے رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں سرکار کو ان کا جواب دینا ہوگا ایک طرف سدن میں لڑائی جا رہی ہے آشیس تو دوسری طرف سڑکوں پر کانگریس بیٹھ رہی ہے کل کانگریس نے جنگی پردیکشن کیا اور آج کانگریس کا ستیاغ رہے جو ہے وہ بوپال کے بورڈ آفس چورائے پر شروع ہو رہا ہے نرسنگ گھوٹالے کے دوشیوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے تو آج کا جو دن ہے وہ بے حد اگر سیاست کے لحاظ سے دیکھا جائے تو گرمہ گرمی والا رہنے والا ہے کیونکہ کانگریس پوری طاقت کے ساتھ نرسنگ گھوٹالے کا مدعہ اٹھائے گی وہیں سرکار نے بھی جواب دینے کی تیاری کر لی ہے بہت شکریہ آباسو آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری ساجہ کرنے کے لیے سڑک سے لے کر سدن تک کانگریس نے نرسنگ گھوٹالہ معاملے پر سرکار کا ویرود کیا اور سدن میں ایک بار پھر کانگریس ویدھائکوں نے اپرن پہن کر پردرشن کیا اور اس دوران کانگریسیوں نے جم کر سرکار کے خلاف نارے بازی بھی کیا اور اگر کانگریس کے پردرشن پر بی جے پی نے نشانہ سادہ اور سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ گھوٹالے میں کانگریس سرکار کے منطری بھی شامل ہیں نیٹ نرسنگ گھوٹالہ کانگریس کا بڑا حملہ سڑک سے سدن تک آئی نرسنگ گھوٹالے کی لڑائی کانگریس کا پردرشن ہائی اب آر پار کی لڑائی نیٹ اور نرسنگ گھوٹالے کی لڑائی سڑک سے سدن تک پہنچ گئی ہے ویدھان سوا کے مانسون ستر کا آگاز ہو گیا ہے سدن میں بھی کانگریس نیٹ اور نرسنگ گھوٹالے کو لے کر نارے بازی کرنے لگی کانگریس ویدھائیک سدن میں ایپرن پہن کر پہنچے سدن کے باہر کانگریسی ویدھائیکوں نے سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی سرکار سے کانگریس نے سدن میں چرچا کی مانگ کی ہے ساتھ ہی مانگ کی کہ گھوٹالے کے آروپیوں کے خلاف گاروائی ہونی چاہیے ہم نے بھیاپم کا گھوٹالہ دیکھا اور اس بھیاپم کے گھوٹالے سے بھی بڑا گھوٹالہ یہ نرسنگ گھوٹالہ جو ہے اجاگر ہوا ہے آج ہم چونکہ ستر کا بہلا دن ہے ہم نے سدن پستاو جو ہے سرکار کے سامنے دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس گمبیر ویشے پر چرچا ہو اور جو لوگ بھی اس میں دوشی ہو چاہے وہ منتری ہو چاہے پرمک سکشی ہو چاہے ان میں کوئی بھی لوگ ہو بڑے سے بڑا کوئی بھی ادھیکاری کیوں نہ ہو اس میں سکھ سے سکھ کاروائی ہونا چاہیے اور ان کے خلاف گڑے قدم اٹھانے میں مجھے پردیش سرکار میں سواستھراج مطری نریندر شیواجی نے دعویٰ کیا ہے کہ نرسنگ گھوٹالے کے تار کانگریس سرکار کے دنکالین منتریوں سے بھی جڑے ہیں دیکھئے کانگریس چونکہ لنبے سمیں تک ستہ پکش میں رہی ہے تو اسے بپکش کی بھومی کا نوانے کے لیے ابھی ٹریننگ کی ضرورت تھا کس طرح سے ایک سنجید کیسے بپکش کی بھومی کا نوائی جائے وہ ان کے اندر دکھتا نہیں ہنگامہ کرنے کا کیا ارتھتت ہے یا آپ کے پاس میں کوئی پرمانہ تو آپ پیس کریے انہتہ ابھی تک جو جہانچ ہے اس میں تو یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ تتکالین جو کانگریس کے سکھا منتری تھے ان کی سن لپتا ہے اب جہانچ ہوگی جہانچ ہے جہانچ کر رہے ہیں جو بھی ہوگا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ادھر نیتہ پرتیپاکش اومنگ سنگھار نے پلک بار کرتے ہوئے کہا کہ گھوٹالے کو لے کر کئی اہم ثبوت مل گئے ہیں ہر چیز کا پردہ فاش ہوگا نرسنگ کولے ایک بڑا گھوٹالہ ہے یہاں کے یوہاں کے ساتھ کلوار کیا جا رہا ہے ان کی پرکشاہوں کو لے کر تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کلپریٹ ہے جو بڑے دوشی ہے چاہے ویسوات سارنگ ہو چاہے مہین گھتا ہوئی بھگوڑا ہو گیا مجھے معلوم پڑا گاہ آپ کر دیا اسے ویسوات سارنگ نے ایسے لوگوں کو سرکار کی جانچ ہونا چاہیے اور اس پر کاروائی ہونا چاہیے یہاں کے پردیش کے یوہاں کے جو نرسنگ میں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ان کے بھویش کے ساتھ کلوارٹ نہیں ہونا ہے گھوٹالے کو لے کر بی جے پی اور کانگریس ایک دوسرے کو ذمہ دار بتا رہے ہیں فیلحال دیکھنا ہوگا گھوٹالے کو لے کر آنے والے دنوں میں کیا کھلا سا ہوتا ہے پیرو ریپورٹ نیوز ایٹین یہ ویدہن سبہ کی ستھی ہے اور اب بات کریں گے لوگ سبہ کے جہاں ویپکش کے نتا راحل گاندھی کے دوارہ ہندو پر دیئے گئے بیان پر خوب عوال ہوا راحل گاندھی نے کہا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ چوبیسو گھنٹے ہنسا کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں استیے بولتے ہیں اب راحل گاندھی کے اس بیان پر صدن میں زوردار ہنگامہ ہوا اور اتنا ہی نہیں خود پردھان منتری نریندر مودی نے کھڑے ہو کر اس بیان پر آپتی جتائی جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ چوبیس گھنٹہ ہنسا ہنسا نفرت 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 پورے ہندو سماج کو انشک کہنا یہ کمدور مشاہ لوگ سبھا میں سومبا خدید بہت کرن رہا راشتوپتی کے ابھیبہشن کا جواب بینی کلید راحل گاندھی نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ مچ گیا ہنگامہ ایسا بیان جو کروڑوں ہندو کی بھامناؤں کو آہت کرنے والا تھا راحل گاندھی نے کہا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے ہنسا نفرت اور استی بولتے ہیں راحل کے اسی بیان پر خوب ہنگامہ ہوا جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ چوبیس گھنٹہ ہنسا نفرت 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 ہندو دھرم میں صاف لکھتا ہے ہندووں کو لے کر راحل کے اس بیان کے بعد خود پردھان منٹری نریندر موڈی نے آپتی زاہر کرتے ہوئے کہا کہ سمجھے ہندو سماج کے لیے ایسے بیان پہت گمبھیر ہیں جس کے جواب میں راحل گاندھی نے کہا کہ انہوں نے پی ام موڈی بی جے پی اور آر ایسے کو نفرتی اور ہنسک کہا ہے نہ کی پورے ہندو سماج کو شہ بہت گمبھیر ہے پورے ہندو سماج کو ہنسک کہنا یہ گمبھیر نشوائے ہیں بی جے پی کو आکン دو نائی 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 نریندر موڈی جی پورا ہندو سماج نہ ہی ہے بی جے پی پورا ہندو سماج نہ ہی ہے آر ایسے پورا ہندو سماج لوگ سبھامی بھاری ہنگامی کی بیچ کریمانٹری عمیتر شاہ بھی کھڑے ہوئی اور راحل گاندھی سے म sposاح کی مانگ کی شاہ نے کہا کی شور شرابہ کر کے اتنے بڑے واقعے کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے ان کا واقعہ تھا جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ ہنسا کی بات کرتے ہیں ہنسا کرتے ہیں مانوور اس دیش میں سائے دن کو معلوم نہیں ہے کروڑوں لوگ اپنے آپ کو گرم سے ہندو کہتے ہیں اس سے پہلی لوگ صبح میں راحل گاندھی کبھی بھگوان شیو کی تصویر دکھاتے تو کبھی گروہ نانک کی تصویر دکھاتے تو کبھی جیسس کریسٹ کی تصویر دکھاتے اور تنج بیجی پی والوں پر کستے راحل کے صدن میں کھل کر کیے جا رہے ایسے حملے سے لوگ صبح کی کارروہی بہت گرم رہی سوال یہ ہی کہ کیا راحل گاندھی نے ہندوؤں کا اپمان کیا ہے بیورو رپورٹ نیوز ایٹی مدیپردیش سرکار نے آر ٹیو بیریرز پر ہو رہی کتھت لوٹ پر لگام لگا دیا اور عوید وصولی کا ٹھکانہ بنے آر ٹیو بیریرز بند کر دی گئے اب ان کی جگہ گزرات کے ترج پر انفوسمنٹ پوائنٹس بنائے جا رہے ہیں اور آر ٹیو بیریرز بند کیے جانے سے ٹرک ڈرائیور اتنے خوش ہیں کہ اب وہ گانے گا رہے ہیں یہ خوشی کا اظہار ہے خوشی ایم پی میں آر ٹیو بیریرز بند ہونے کی اب ٹرک پیروکٹو ایم پی بارڈر پار کر رہے ہیں بیریرز پر نہ تو گاڑیوں کی لمبی کتار ہے اور نہ ہی عوید وصولی کی جا رہی ہے ٹرک فرراتہ بھڑتے بیریرز پار کر رہے ہیں ایم پی بارڈر بان آر ٹیو بیریرز کی لوٹ پر لگام لگنے کی خوشی میں ٹرک ڈرائیور گانا گا رہا ہے سی ایم ڈاکٹر موہن یادت کے نردیش کے بعد ایم پی میں آر ٹیو بیریرز بند کر دیے گئے ہیں آر ٹیو بیریرز پر وصولی کے ماملوں کو لے کر ایم پی ہمیشہ سے بدنام رہا ہے لیکن اب وصولی پر لگام لگے گی ایم پی میں گاڑیوں کی جانچ کا طریقہ بدل جائے گا گجرات کی پیٹن پر یہاں بھی گاڑیوں کی جانچ ہوگی سی ایم ڈاکٹر یادت نے کہا کہ ابید وصولی روکنے کے لیے یہ نئی ویوستہ لگو کی جا رہی ہے آر ٹیو بیریرز پر اب لوٹ کا کھیل نہیں چلے گا نئی ویوستہ کے تحت چیک پوست کا نام سیفٹی اور انفورسمنٹ پوائنٹ ہوگا اس طرح کے پیتالی سیفٹی اور انفورسمنٹ پوائنٹ بنائے جائیں گے اس کے ساتھ ہی 49 روڈ سیفٹی اور موبائل انفورسمنٹ یونٹ بھی بنائے جائے گی تو ایم پی میں اب گجرات موڈل لاغو ہوگا چیک پوست اب سیفٹی اور انفورسمنٹ پوائنٹ بنیں گے پردیش میں آر ٹیو بیریر کمائے کا سرگیہ بن گئے ہیں لیکن پردیش سرکار کو امید ہے کہ آر ٹیو بیریر ختم کرنے سے وصولی پر روک لگے گی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں نکت لیندے نہیں ہوگا ٹرک ڈرائیور کا یہ گانہ بتا رہا ہے کہ آر ٹیو بیریر بند کیے جانے پر لوگ کتنے خوش ہیں اور بڑھتے ہیں آگے آپ کو بتا دیں شیوپور میں آج ان سات لوگوں کا انتم سنسکار کیا جانا ہے جن کی کل کرولی راجستان میں سڑک درگھٹنا میں موت ہو گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ اس درگھٹنا میں کل نو لوگوں کی جان گئی ہے جس میں سے سات شیوپور کے ہی رہنے والے ہیں آج مرتکو کا انتم سنسکار اب سے کچھ ہی دیر میں کیا جانا ہے اور لگ بھگ دس برجے کے آس پاس بتا جا رہا ہے کہ ان شابوں کو لے جائے جائے گا اور اس سڑک درگھٹنا میں کتن تکھت سات لوگوں کی موت ہو گئی تھی راجستان کے کرولی میں یہ حادثہ ہوا تھا اور اس حادثے میں کل نو لوگوں کی زندگیاں حلاق ہو گئی تھی جن میں سے سات شیوپور کے ہی رہنے والے تھے اور وہ سب ہی ایک ہی پریوار کے لوگ بتا جا رہے ہیں آج آپ سے کچھ ہی دن میں ان کے شاب وہاں پہنچائے جائیں گے اور انتیم سنسکار کیا جائے گا اور دیپک دنوتے ہمارے سے ہو گئے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دیپک ابھی کیا تیاری چل رہی ہے کیا ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں جی بلکل جہاں تک تیاریوں کی بات کریں تو دونوں گاؤں میں مرتقوں کے انتیم سنسکار کی تیاری ہے یہاں پر جو چتا کے لیے لکڑی کھٹا کر لی گئی ہیں اور انہیں جمانے کا کام یہاں پر کیا جا رہا ہے قریب بارہ بجے کے بعد یہ سب ہی مرتقوں کے سب یہاں پر لائے جائیں گے جس کے بعد قریب دو سے ایڈھائی بجے کے بیچ انتیم سنسکار ہوگا ایسا پرجنوں کے دورہ بتایا گیا ہے اور جو پرساسان اور پلس کی ٹیمیں بھی آس پاس تینات کر دی گئی ہیں سب ہی لوگ جو انتیشتی کی تیاری ہے اس میں سب لوگ جھڑ گئے ہیں تاکہ جب سب یہاں پر لائیں تو انہیں تتکال گاڑیوں سے اتار کر کے اور جو پوری جو کریا کرم کی تیاری ہے وہ کرانے کے بعد سیدھا سانتی دھام لے آیا جا سکے تو ساری تیاریاں لگ بگ پوری کر لی گئی ہیں اور گمگین ماحول ہے کیونکہ سات لوگوں کی یہاں پر جو جندگیاں ہیں وہ موت میں بدل گئی ہیں تو کہیں نہ کہیں پورے علاقے میں اس گھڑنا کو لے کر کے ایک دکھی کر دینے والا ماحول ہے سبھی لوگ اس گھڑنا سے خاصے ٹینشن میں ہیں کیونکہ سات لوگ یہاں پر کال کے گال میں سمائے ہیں مہلا بچے بھی اس میں سامل ہیں اور یہاں پر وہی تیاری ہے پرساسان کے ادھکاری بھی انتشتی کے لیے جو سہائتہ راسی ہے وہ یہاں پر مہیا کرائیں گے اس کے علاوہ جو بھی پردیش سرکار کیوں سے جو بھی یوجناوں سے جو بھی مدد مل سکے گی جو آردھک مدد مل سکے گی وہ بھی یہاں پر پرساسان کے ادھکاری مردکوں کی پرجنوں کو دیں گے اور شکریہ دیپک آپ کا اس پورے ماملے پر جانکاری دینے کے لیے آگے ڈیٹیلز لینے کے لیے پھر سمپر کریں گے آپ سے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں مدھپردیش میں بدماش کس قدر بے خوف ہو چکے ہیں اور یہاں شہر شہر بدماشوں کا کہر ہے بدماش کہیں لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کر رہے ہیں کہیں تلوارے لہر آ رہے ہیں تو کہیں بیلٹ سے پٹائی ہو رہی ہے مدھپردیش میں بدماشوں نے کیسا آتنک مچایا ہوا ہے یہ خاص رپورٹ دیکھئے کہیں لاتھی ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں تو کہیں تلوارے چل رہی ہیں کہیں بیلٹ سے پٹائی کی جا رہی ہے ایمپی میں بدماش کس قدر بے خوف ہو چکے ہیں یہ تصویریں بیان کر رہی ہیں شہر شہر بدماشوں کا کہر ہے اب رادیوں میں قانون کا ڈر نہیں ہے ان دور کی یہ تصویریں دیکھئے یہاں دیر رات بدماشوں نے ایک گھر پر لاتھی ڈنڈے اور پتھر سے حملہ کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ کچھرہ پھیکنے کے دوران جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد آروپیوں نے کحرام مچایا گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی گھٹنا کو بھی انجام دیا پولیس اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے اب گوالیہ کی یہ تصویریں دیکھئے یہاں پب میں جھگڑے کے بعد جمکر بھردنگ ہوا کار سے آئے یوکوں نے ڈنڈے اور تلواروں سے حملہ کر دیا گھٹنا پڑاؤ تھانہ علاقے کے ایمیل بی کالونی کی ہے پولیس نے پب سنچالک کو نوٹس جاری کیا ہے چھترپور میں بھی بدماش بے خوف ہے بدماشوں نے بیچ بازار یوک کے پیٹھائی کی آروپیوں نے یوک کو بیلٹ سے پیٹھا دیکھئے ذرا کیسے بدماش یوک کے پیٹھائی کر رہے ہیں مارپیٹ کا ویڈیو سامنے آیا ہے پولیس نے آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے لیکن یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ بدماشوں میں کانون کا خوف نہیں ہے اپرادھی بے لگام ہو گئے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی اور اب بڑھتے آگے